برہانپور جلے میں مکہ منتری محون یادب کے آدیشوں کے بعد میں جللہ پرساسن اور بھی سخت ہو گیا ہے بتا دیں کہ مکہ منتری کے آدیش اور کولا حل ادھینیم کو لے کر جللہ پرساسن نے ڈی جے سنچالکوں پر سختی برتنی شروع کر دی ہے جس کو لے کر سبھی ڈی جے سنچالکوں نے کالیکٹر کاریالے پہنچ کر کالیکٹر بھبیہ مطل کو گیا پانسو پا ہے اسی کرم میں ڈی جے سنچالک روپیش جوشی نے کہا کہ سبھی ڈی جے سنچالکوں دورہ لون لے کر کسطوں پر ڈی جے سنچالک کیا جاتا ہے جسے لے کر ہم سبھی بیروزگار ہو جائیں گے مہین کالیکٹر بھبیہ مطل نے کہا کہ دن میں پچپنٹ ڈی سیبل اور شام کو پیتہلیس ڈی سیبل پر ہی ڈی جے بجائے جا سکتا ہے جس کے لیے انومتی تحصیل دار برہانپور سے دی جائے گی دورہ ہماری ویٹنگ لے گئی اس میں بتایا گیا کہ آپ کو ڈی جے بجائنے کی پرمیشن نہیں بھی لیں گی اوڑنا تاہر ڈی جے آپ بجائنے سکتے ہیں نہاں تک دو اس پیگر بھی آپ بجائنے سکتے ہیں اور سبھی لوگوں نے کرجا لے کے ابھی ڈی جے کا کام چلو کیا ہوا ہے سبھی نے آبھی آرڈر لے کے رکھے ہوئے اب اس کے اندرہ ہم آپ کیسے یا جواب دیں گے لوگوں کو کتنے ساؤنڈ کتنی کانٹیٹی تاک منا کیا ہے آپ کو ابھی کانٹیٹی نہیں ڈائریکٹ منہ ہی کر دیا ہے بجائنے کا ہی منہ کر دیا ہے کسی میں شادی بھی آم ہے شادی میں نہیں بڑے میں نہیں کسی میں بھی نہیں کوئی بھی نہیں بھی بجائنے سکتے ہیں ہم سم دیڑھو سے دوستو دوستو دوڑے ہیں آپ پر جی آجیا اور ایک گاڑی کے پر ہم سم دس دس آٹھ آٹھ جن کام کرتے ہیں یہ نردیش آپ کو کیسے ملے نردیش بولے تو اسے کل ہمار کو تھانے کے انتر مٹنگ لے گئی تھی کہ اگر آپ کو کل آنا ہے تھانے کے انتر کب ہم سب جنگ تھانے میں گئے تھے اور ہر شیتر کے تھانے والے کو بھی جانتر ہوا ہو گیا سب کو بھی جانتر ہوا ہو گیا آپ یہاں کہاں آئے اور کیا چاہتے ہیں آپ کو یہاں کلیکٹر آفیس آئے ہوئے ہے یہاں پر جن سنوا ہی ہوئی ہے تو اس میں ہم ایک بار ہمارا پاکش رکھ رکھ رہی ہے جو اپنے کولاہل نیانتر نادینیم ہے اور پریابران کی جو دوہزار کی نیام ہے اس پر بہتی کلیر ہے کہ اور بھی جو نئے نردیش بھی جاری ہوئے اس سے بھی کلیر ہے کہ جو دی ٹائم اور نائی ٹائم کا دیسیبل ہے وہ ہم کو مینٹین کرنا ہے مطلب ریزیڈینشل ایریا کی بات کی جائے اپنے گھر جہاں پہ ہوتے ہیں شیتر کی بات کی جائے تو پچپن دیسیبل کی لیمٹ ہے دن کی اور 45 دیسیبل کی لیمٹ ہے رات کی اس کے لیے اس کے بعد 10 سے 6 تک بنا پرمیشن کے انفراد ہی نہیں ہے اسی پرکار کا دی ج بجنا اور دس بجے کے پہلے بجنے کے لیے تحسیل دار کے پاس ہم نے کھوی تدیکاری کے روپ میں خوششت کیا ہے ان سے سمندھت دی جی اونرز ہم نے آدھے شکر کیا ہے کہ وہ اپنا پرمیشن دیں گے جس ویکتی کے گھر پہ کاریکرم ہو رہا ہے یا جو پہر کا ہی پہ کاریکرم کر رہا ہے ان کے بجائے سمندھت دی جی اونرز اور جو کمیونٹی آل ہونر ہے جن کے کمیونٹی ہالز میں کاریکرم ہو رہا ہے وہ ان کی جیمداری رہے گی وہ سویہم آویدین کریں گے تیسیل دار سے اور اس کی پرمیشن لیں گے پرمیشن کے بعد وہ اپنا کاریکرم کریں گے اور دو ساونڈ بوکسے سے ادھے کہیں پر بھی نہیں بجیں گے